اگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس طرح رشتہ بھیجتے تھے کسی عورت کو کہہ دیتے تھے یا وہ صحابی خود جا کے ان کے وارد کو کہہ دیتے تھے اسلام میں کیا شرب ہے اسی لیے ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سیدنا عمر نے خود جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا لیکن حضرت عثمان خاموش رہے کوئی بات نہ کی نہ انکار کیا نہ اکرام کی حضرت عمر کو غصہ آگئے کہ یہ کیا بات ہے بھئی تم نے رشتہ کرنا ہے تو ہاں کرو نہیں کرنا کہا تو میں نہیں کرتا یہ تو کوئی جواب نہیں نا کہ ابھی چھپ کر کے بیٹھا رہے وہ حضرت کی صدمت میں آئے انہوں نے کہا حضرت عثمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حالانکہ میں نے عثمان کی عزت و عظمت کے پیش نظر اپنی بیٹی کا خود رشتہ پیش کیا لیکن اس نے مجھے جوابی نہیں دی حضرت مسکرائے پھر میں عمر نراض نہ ہوں تیری بیٹی کا رشتہ اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے اور عثمان کا اس لڑکی سے رشتہ ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے مسئلہ سمجھ نہ آیا لیکن بعد میں جب میری بیٹی حضور کی بیوی بنی تو مجھے سمجھ آگے عثمان سے تو حضور کی شان زیادہ ہے اور حضور کی بیٹی جب عثمان کی بیوی بنی مجھے سمجھ آگے کہ میری بیٹی سے تو حضور کی بیٹی کی شان زیادہ ہے ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے جو خدا کی غددار ہے اور تیری کبھی وہ حضرتی بن سکتا ہے مجھے سمجھے سمجھے سمجھے